نامدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العظیم سیمو ڈٹھا ماؤ جن ڈٹھو پرینکھے سیمو ڈٹھا ماؤ جن ڈٹھو پرینکھے تنیس اندی کاکری نسگیاں گا لڑی مجھے پیارا دوستو میرے پیارے پیر بھائیو یہ آج کی جو محفل ہے مہانہ اس میں آج ہم میرے بڑے بھائی اتھر کی عیسیٰ علی صواب سے بھی منعقد کر رہے ہیں تو ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی نفاست سے تخلیق کی ہے اس کی ایک ایک جو انسان ہے اس کا جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری انگلیوں کے نشان ایک جیسے نہیں ہیں اسی طرح ہر انسان کا حسن دوسرے سے مختلف ہے اس کی موجودگی اس کا احساس اس کا قرب اس کا شفقت کیونکہ اللہ نے اس کیوں اپنی سب سے افضل تخلیق بیان فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں ستر ماہوں سے زیادہ انسان سے پیار کرتا ہوں تو اس کی تخلیق کس حسن آپ جب ہم سوچتے ہیں پہلے ہم ذکر کرتے ہیں اپنے محبوب مرشد کا ہمارے سامنے جلوہ کر رہے ہیں نا آپ مشاہدہ کریں کتنی خوبصورت احساس ہے ان کی موجودگی کا کیوں کھینچ کر چلے آئے ہیں ہم یہاں پر آج سب بیٹھے ہیں محسوس دل میں محسوس ہوتی ہے نا وہ محبت وہ گرمی وہ قرب وہ پیار جو آگے بیٹھے ہیں وہ کیسے محسوس کریں مگر میرا دل کہتا ہے جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ اور بھی جوش اور محبت سے اپنے شیخ کے دیدار کو محسوس کریں تو اسی طرح میرا جو بڑا بھائی اتھر اس کی جو شخصیت اس کا کردار بظاہر تو وہ کمزور ضعیف تھا بگر اس کے اندر جو روح اور جو اس کی موجودگی کا احساس تھا وہ بہت خوبصورت ہے کیونکہ جب میں ابھی آپ سے ذکر کر رہا ہوں وہ محسوس کر رہا ہوں میں ساری خوبصورتیں چاہے وہ کس سے ملتا تو اس کو پوری توجہ دیتا اس کی بات سنتا اور پھر یاد رکھتا کہ فلا شخص سے میری ملاقات ہوئی اس کا نام یاد رکھتا اس کے بچوں کے بارے میں اس کو پتا ہوتا پھر جب ہم سے ملتا تو وہ پھر اسی محبت اسی شفقت اسی پیار سے ملتا تو یہ اس کی شخصت کا ایک بڑا بہترین انتزاج تھا کہ وہ جس کے ساتھ بیٹھتا اس کو پور احساس دلاتا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور میں آپ کے درد کو آپ کے تکلیف کو آپ کی محبت کو محسوس کرتا ہوں تو یہ مجھے اتھر کی شخصت کا ایک بڑا جو ہے نا طاقتور پہلو آج محسوس ہو رہا ہے تو ایسے پیارے لوگ ایسے پیارے دوست اسی زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں میرے دوستو یہ خدا کی طرف سے زندگی بہت بڑا قیمتی تحفہ ہے اللہ نے آپ کو سب سے قیمتی اگر کوئی چیز دی ہے تو وہ یہ سانسیں ہیں یہ زندگی ہے اس کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے فضول باتوں میں آج کل تو ایسی صورتحال ہے کہ جھوٹ سچ لگنے لگا ہے اتنی جوش اتنی طاقت سے جھوٹ طاقتور ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ سچ ہے مگر ان چیزوں میں آپ اور ہم کب ہی اپنے اندر یہ سوچ اور فکر پیدا کر سکتے ہیں جب میرے پیر کے فکر کو ان کی گفتگو کو غور سے سنیں گے خدا کی قرب کو حاصل کرنا اس کی شفقت کو اس کی محبت کو حاصل کرنا یہ ایسے نہیں ہیں جیسے ہم کوئی فصل ہوگاتے ہیں یا روزی روٹی کماتے ہیں اس کی تقاضیں کچھ اور ہیں تو یہ سچ کو جھوٹ سے الگ کرنا بہت ہی مشکت کیا بڑے ہی ایک طاقتور کام ہے یہ خدا کے پیارے ولی اور پیغمبر ہی کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم کبھی دائیں چلے جائیں گے کبھی بائیں چلے جائیں گے تب ہی تو کہتے ہیں جس کا کوئی شیخ نہیں ہے جس کا کوئی مرشد نہیں ہے اس کا مرشد شیطان ہے وہ خود کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ خدا کی ذات کوئی ایسی معمولی چیز ہے جو ہمیں اور آپ کو اس کے پیچھے دوڑیں گے تو ہمیں مل جائے گی مجھے تو نہیں لگتا میرے دوستو ہاں مگر جب میں اپنے مرشد کو دیکھتا ہوں جب ان کی صحبت میں بیٹھتا ہوں جب ان کے فرمودات کو سنتا ہوں یہ میں نے محسوس کیا ہے جب میں اپنے شیخ کی تعلیمات ان کے فکر ان کی گفتگو کو سنتا ہوں اور دل سے میں یہ پھر محسوس کرتا ہوں جب سن رہا ہوتا ہوں کہ انشاءاللہ میرے مرشد آپ گفتگو فرما رہے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش میں کروں گا تو پھر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں خدا کی طرف اور قریب ہوتا جا رہا ہوں آقا نامدار آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی طرف اور میرے زیادہ دل میں محبت پیدا ہو رہی ہے تو میرے دوستو جو میرے پیر کی یہ بنائے ہوئی تنظیم حضور قبل العالم کی خدمت میں یہ میں چھوٹی سی رپورٹ پیش کروں گا کیونکہ یہ سال نیا شروع ہوا ہے تو الحمدللہ حضور جو پچھلے سال آپ کی بنائے گئی یہ تنظیم ہے جس کا جس کے سرپرست آپ ہیں آپ کی سرپرستی میں پورے پاکستان میں تنظیم نے بڑی اچھی کوشش کی ہے محنت کی ہے جو وقتن فوقتن آپ کے حکامات ملتے رہے ہیں دوستوں کو وہ اس پر دل و جان سے انہوں نے کوشش کی ہے جس طرح ابھی مختوم عظم آپ کو بتا رہے تھے سلاب کے حوالے سے تو بہت اچھی کوشش کی ہے پوری صوبے باڈیز نے پنجاب کی دونوں باڈیز سندھ کی باڈی بلوچستان کی اور کے پی کی ان سب باڈیز نے مل کر یہ کوشش کی کہ ہم وہ مطلوبہ رقم ضرورتی چیزیں مہیا کریں جو ہمارے ضرورت مند بھائی ہیں ان تک یہ چیزیں پہنچنے چاہیے اور اسی طرح جو ہمارے پنجاب میں تنظیمی کام تھا وہ اتنا پھیل گیا تھا کہ اس کو بہتر کرنے کے لئے پنجاب کو دو زونز میں ہمیں تقسیم کرنا پڑا تو اب پنجاب کی جو سب باڈیز باڈیز ہیں وہ دو زونز میں ہیں الحمدللہ اور اسی طرح یہ آپ کی حضور جماعت کا جو ایک اس کی افضلیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ لیڈ کرتی ہے باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کے فقیروں کو دیکھ کر پھر کام کرتے ہیں آپ کی جو تنظیم کے فقراء ہیں عددار ہیں وہ سب سے پہلے آپ کی تعلیمات کو سمجھ کر اور جو عمل کرتے ہیں دیکھنے والے کئی سال بعد وہاں تک پہنچتے ہیں جہاں پر آپ کے یہ فقراء آپ کی تنظیم پہنچ جاتی ہے اسی طرح جو الحمدللہ حضور قبل العالم کی تنظیم کی باڈی ہے برطانیہ میں یوکے میں الحمدللہ حضور وہاں پہ تو دوستوں نے اتنا اچھا کام کیا ہے میں آپ پاکستان کی باڈی کو یہ دعوت دوں گا کہ ہمیں سیکھنا چاہیے ان سے وہاں پہ اتنا اچھا انہوں نے کام کیا ہے تنظیمی حوالے سے اور پھر جو رفع آمہ کے کام ہیں کہ ایک ہماری برانچ کو وہاں کی حکومت نے اپروچ کیا کہ یہ ایک جو ہے فوٹ بینک جس کو کہتے ہیں جہاں پر وہ ضرورت کی ایک دکان بناتی ہے حکومت جس میں وہ کھانے پینے کی چیزیں ضرورت مند جس طرح یوٹیلیٹی سٹور ہے اس طرح کی چیز بناتے ہیں اور وہاں کی حکومت نے ان کو لوکل حکومت نے ان کو کہا کہ اس کام میں حضور کی جماعت کی جو عہدداران ہیں اسکال مسلمین برطانیہ کی ایک برانچ کے ان کو اپروچ کیا کہ اس جو ہمارا کام ہے اس کو آپ سنبھالیں اور وہ بخوبی بہترین طریقے سے اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں اور صرف یہی نہیں پھر ایک برانچ میں وہ ریگلرلی جو دوست ہیں کیونکہ غربت دنیا میں ہر جگہ موجود ہے میرے دوستو ضرورت مند بھوکے پیاسے ہر جگہ موجود ہیں ہمیں پتہ اس لیے نہیں ہوتا کہ جو ہمیں چیزیں میسر ہوتی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہے بھوک افلاس تنگ دستی یہ دنیا میں ہر جگہ موجود ہے اس کی شکل و صورت مختلف ہو سکتی ہیں بعض اوقات ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے شاید جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کے پہناوے سے ان کے دیکھنے سے ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ بہت ہی ہم سے بہتر ہیں تو خدا نے ان کو توفیق دی ہے کہ وہ اپنی تنگ دستی کو چھپا کے رکھتے ہیں وہ لوگوں تک محسوس نہیں ہونے دیتے تو اسی طرح ایک ہماری وہاں برانچ ہے جو ریگلرلی کھانا بناتے ہیں گرم کپڑے اکھٹے کرتے ہیں اور لوگوں تک ان کو پہنچاتے ہیں اور الحمدللہ حضور یہ جو روحانی طلبہ جماعت کے بھی آپ کے نوجوان ہیں انہوں نے بڑھ چڑھ کے اس جو مستقبل کا لاحے عمال ہے آپ کی جماعت کا کہ ہم نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں فی الاخرہ ہم اس دنیا کو بہتری کا ذریعہ بنائیں گے ہم یہاں ثابت کریں گے کہ ہماری آخرت اس لیے بہتر ہوگی کیونکہ ہم نے دنیا کو بہتر کیا خدا نے یہ دنیا کا توفہ ہمیں دیا آقا نامدار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں ہمیں جینا سکھایا اور خدا کی تخلیق ہوئی اس دنیا کو ہم نے سنبھالا یہاں پہ جو انسانیت کی حقوق تھے ان کو پورا کیا جو خدا کی طرف سے جاندار چرند پرند جتنی بھی چیزیں تھی جو ماحول ہمیں دیا کیا تھا اس کو ہم نے نقصان تو نہیں پہنچایا بلکہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ میرے حضور یہ انشاءاللہ آپ کی جو تنظیم ہے یہ اسی طرح دن رات آگے بڑھتی رہے گی اور جتنے بھی تنظیمی عدداران ہیں میں آپ کی خدمت میں بلکہ پوری جماعت کی خدمت میں یہ ارض رکھوں گا میں نے پہلے بھی ارض رکھا تھا کہ اس جماعت کا اپنا دستور العمل ہے آئین ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی آپ کو کس طرح سے کام کرنا چاہیے آپ کی حدود کیا ہے جب یہ آپ اس حدود میں اور اس طریقے کار میں رہ کر ہی ہم کام کریں گے تو اس جماعت کی خوبصورتی جیسے میرے حضور چاہتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس جماعت کا سفر کتنا خوبصورت رہا ہے آج جو اتنے نفاست کے ساتھ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی پروگراموں میں آپ جاتے ہیں میرے حضور کی اس جماعت کا عرص مبارک اللہ با شریف کے انتظامات آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے خوبصورتی سے اس طریقے کار کو سر انجام دیتی ہے یہ جماعت اسی طرح فقیر پر شریف کا پروگرام ہو یا کلاچی کا پروگرام ہو کس نظام اور خوبصورتی سے میرے محبوب مرشد سجن سائن دامت برکات و معالیہ کی تنظیم کے عوض دارار اس عرص مبارک کو خوبصورتی سے سجاتے ہیں تو یہ اس تنظیم کے دائرے کار کی برکتیں اور فوائد ہیں تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ سب دوستوں کو پتا ہے کہ ہم ایک دستور عمل پر عمل کرنے کے پابند ہیں ہمارے اختیاریات کیا ہیں اور اسی کو سمجھ کر یہ تنظیم آگے چلے گی تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اس خطے میں ایک ایسا مثال قائم کریں گے کہ دنیا والے دیکھنے آئیں گے کہ جو اتنا پسماندہ خطہ تھا جہاں پر اتنی غربت تھی جہاں پر تعلیم نہیں ہوتی تھی جہاں پر تجارت اور کاروبار کے ذرائع مؤثر نہیں تھے میرے مرشد کی یہ جماعت یہ تنظیم یہ دنیا کو کر کے دکھائے گی اسی طرح کیونکہ ہمارے پاس یہ عملی طریقہ موجود ہے جس طرح آقا نامدار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یسرب جس کو بیماریوں کا علاقہ کہا جاتا تھا اس کو دنیا کے کاروبار کا مرکز بنا دیا جہاں پر بڑے بڑے تاجر آتے تھے جو تبلیغ بھی ہوتی تھی شریعت کا کام بھی ہوتا تھا یہ ساری چیزیں چلتی تھی تو میرے پیر کی یہ جماعت این سنت پر عمل کرنے والی جماعت ہیں انشاءاللہ ہم آج پھر اس وقت میں یہ تنظیم میرے پیر کی تعلیمات کو سن کر اس پر عمل کر کے دنیا کو دکھائے گی کہ ہم واقعی اس دنیا میں رہنے کے لائق ہیں کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے دیا ہوا یہ ہمیں توفہ ہے وہ اس کو خوبصورت اور بہترین بنائیں گے انشاءاللہ تو اب سب دوست ہماتن گوش ہو جائیں اور حضور کی جو حکامات ہیں میرے بھائیوں میرے دوستو غور سے سنیں غور سے سنیں توجہ سے سنیں اور اس نیت سے سنیں کہ میں انشاءاللہ آج جو سن کر جاؤں گا اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا جزاک ملدہ خیرہ